اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں حکیم ریاستگو آپ دیکھ رہے ہیں ریاستگو یوٹیوب چینل اور کمبو ہیلتھ بیوٹی فیس بک پیج سنگھاڑے کے فائدے مرد و خواتین پشیدہ امراض کا علاج آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہیلتھ انفارمیشن لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کے یہ انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں سنگھاڑا جنوبی ایشیا پاکستان اور انڈیا میں عام پایا جاتا ہے اس پال کو اردو میں سنگھاڑا اور انگریزی میں وارٹر چیسٹ نیٹ کہتے ہیں سردیاں شروع ہوتے ہی منڈیاں منڈیوں اور بزاروں میں دکانوں پر عام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جنوبی ایشیا میں عام طور پر اس پال کو سنگھاڑا کے نام سے جانا جاتا ہے زیادہ تر یہ طلابوں میں پایا جاتا ہے لیکن اب اس کی بقاعدہ کاشت کی جاتی ہے سنگھاڑا عودے کی جڑوں میں اکتا ہے علو کی فصل کی طرح ہوتا ہے اس کی سمبز رنگ کی ٹینیوں پر پتے نہیں اکتے اور یہ ٹینیاں ایک سے پانچ میٹر تک لمبائی اور انچائی تک جا سکتی ہیں باہر سے اس کا کلر بلیک ہوتا ہے اور اس کے اندر کا وردہ سفید رنگ کا ہوتا ہے جسے عام طور پر کچھا یا امان کر کھایا جاتا ہے اور اس کا آٹم بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے تب میں اس کو عدوات میں استعمال کیا جاتا ہے چینیز خانوں میں سنگھاڑا کسر سے استعمال کیا جاتا ہے یہ جنوبی ایشیا کے علاوہ یہ افیرکہ کے کئی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے یہ دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا مگر اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ اس کے تبیہ فوائد بہم شمار ہیں سردیاں شروع ہوتے ہی آپ کو اس سے دو ایک سے دو ماہ نظر آتا ہے کچھ سنگھاڑا آپ کو پنسار سٹور سے پورا سال مل جاتا ہے اس سے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے سنگھاڑے میں پائے جانے والے کمیائی اجزاء کاربو ہٹرائیڈز پروٹین آئرن آئیوڈین سے برپور ہوتے ہیں جبکہ اس میں وٹیمن بی سکس وٹیمن ای وٹیمن بی سکس مگنیشیم کیلشیم وٹیمن پٹاشیم زنک کوپر اور ملٹی وٹیمنز کی دگنی مقدار ہوتی ہے اس میں پولی فنولک اور فلونوڈ انٹی اکسیڈنٹ سے بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں سنگھاڑے کے طبیف موائد ایک متوازن گزہ یہ صفت مند زندگی کے لیے ایک متوازن گزہ ہے پھینس کے دون سے موازنہ کیا جائے تو ادھا کپ سنگھاڑوں میں صرف 0.1 گرام چربی یا فیٹ 14.8 گرام کاربو ہٹرائیڈز 0.9 گرام پروٹینز 2 فیصد مزید ایسے منرلز اور اجزاء شامل ہیں صرف 6 کلوری سیفر کولیسٹرول کم نمک اور روز مرہ کے لیے ضروری 10 فیصد وٹیمن بی اور وٹیمن اور بی سکس سیون اس کا حصہ ہے جو دماغ اور جسم کی قوت مدافعیت کو صحت مند بنانے میں معاملت کرتے ہیں اسی طرح تھائیمن اور ریبو فلووین پروٹین جسم کو اپنے اندر موجود خوراک کو توانائی میں منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں چونکہ اس میں فیٹ نہیں ہوتی اس لیے یہ صحت مند جسمانی وزر کو برقرار رکھنے میں بھی معاملت ثابت ہوتا ہے بکٹیریا کش وائرس کش اور انصلاد کینسل سنگھاڑا پولی فنولک سنگھاڑا پولی فنولک اور فلونیوٹ انٹی ایکسیڈنس سے برکور ہوتے ہیں جو بکٹیریا اور وائرس کش ہونے کے ساتھ ساتھ کینسر کی روح تھامن کا کام بھی کرتے ہیں جبکہ میدے اور تلی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تلی میں آنے والی کمزوری کی علامات جیسے موہ کا ذائقہ خراب ہونا نید نہ آنا خود کو بیمار محسوس کرنا تکاوٹ سوجن یا بشاپٹی انفریکشن کو بھی دور کرتا ہے پشیدہ مراز کا علاج سنگھاڑا پشیدہ مراز کے شکار مرد و خواتین کے لئے خدا کا طوفہ ہے یہ کمزور مردوں اور خواتین کے مہانہ نظام کے لئے بھی مفید ہے حمل کے دوران مدد فرہم کرتا ہے سنگھاڑے کے آٹے سے بنائے جانے والے بنائے جانے والا دلیہ زیادہ کرین والا ہوتا ہے اور بچے کی پدائش کے بعد ماں کو جریان جریان کی پرابلم خون کو کنٹرول کرنے کے لئے اسے دیا جاتا ہے اس کے خوشک بیج خون کے بہاو کو روک دیتے ہیں اور خون میں اسکات حمل کے مسائل پر کابو مانے میں مدد ثابت ہوتی ہے مددگار ثابت ہوتا ہے سنگھاڑے کا دلیہ آنتریوں کے لئے مفید ہے اور اندرونی حرارت کو دور کرتا ہے صحت من جند سنگھاڑوں کے چھلکوں کے پاؤنڈر سے بنایا جانے والا پیسٹ جند کے سنجھے ہوئے حصوں پر رلیف کے لئے لگایا جا سکتا ہے اس کے بیجوں کے پاؤنڈر کو لیمو کے ارکے کے ساتھ مکس کر کے جند پر لگانے سے جند کی سوزش کے علاج میں مدد ملتی ہے سنگھاڑے کے دیگر فوائد یہ پال پشاب کے انفیکشنز کے لئے بھی مفید ہے سوجن کو دور کرتا ہے اور خون کو ساب کرتا ہے یہ توانائی بڑھا کر تکاوٹ کو دور کرتا ہے اور زخموں سے خون کے بہاؤں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ متوازن سوڈیم کے باعث بیٹ پریشر اور پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے سنگھاڑے کے بیجوں کے جوس اور ارک خسرے جیسے امراض کے خلاف مؤسر ثابت ہوتے ہیں یہ نظام حازمہ اور متنی وغیرہ کی شکایت کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے جگر میں جمع ہونے والے کچھرے کی بناسب سفائی کرتا ہے بلگم اور اضافی خون کا علاج حیزے اور پچس کو کنٹرول کرتا ہے گلے کی سوزش خون کی کمی پیکچرز اور پھپنوں پیورم جیسے امراض کے لیے بھی فائدہ وند ثابت ہوتا ہے سنگھاڑے کی استعمال سے دات مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں اس سے مسوڑے اس سے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں زخموں سے خون بہنے کو روکتا ہے اس سے اندرونی اور بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے بیرونی طور پر سفوف سنگھاڑا زخموں پر چھڑکا جاتا ہے گردے کی خرابی کی وجہ سے خانسی کو فوراں روکتا ہے اور گردے کی اصلاح کرتا ہے گوال دودھ بیچنے والے سنگھاڑے کے آٹے کو دودھ میں ملا کر عبالتے ہیں تاکہ ملائی زیادہ آئے سنگھاڑے کا آٹا تین تولے ہی چھے تولے لے کر آٹے کو اچھی ترہاگی میں بھون لیں بعد ازا چھے تولہ چینی پانی میں حل کر کے چاشنی بنائیں اور بھونے ہوئے آٹے میں ملا دیں بس سنگھاڑے کا حلوہ تیار ہے جو بے حد مکوی با ہوتا ہے یرکان کے خلاف نفید ہے جسم سے زہریلے مواد کے اخراج کے باعث یہ یرکان کے مریضوں کے لیے بہترین صوبات ہے مریض اسے عام شکل میں بھی کھائیں یا جوز کے صورت میں استعمال کریں یہ جسم سے زہریلے مواد کے خلاف کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے بلیٹ پیشر کم کرتا ہے سنگھاڑا پٹاشیم سے بربور ہوتا ہے جس سے بلیٹ پیشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ایسا ہونے سے امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے پانچ سنگھاڑوں میں رزانہ درکار پٹاشیم کی مقدار کا پانچ فیصد حزہ موجود ہوتا ہے دل متلانے کی کیفیت دور کر اس نگھاڑے کا جوز پینہ مطلی کی شکایت کو کم کرتا ہے اچھی نیند میں مددگار ہے اس میں موجود واتمن بی سکس اچھی نیند کے حصول میں مدد دیتا ہے اور بے خوابی کی شکایت دور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ واتمن مزاج پر بھی خوشکوار اثرات مرتب کرتا ہے بالوں کی نشنما کے لیے مفید ہے اس میں پٹاشیم بٹیمن بی اور ای جیسے اجزاء موجود ہیں جو صحت من بالوں کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سنگھاڑے کھانا بالوں کی نشنما کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں جرسین کا سنگھاڑے سنگھاڑا پولی فونالوگ اور فلو نیوڈ انٹی اکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو بکٹیریا اور وائرس کش ہونے کے ساتھ ساتھ کینسر کی روک تھام کا کام بھی کرتے ہیں جسمانی وزن میں کمی سنگھاڑے میں چونکہ کلوریز نہیں ہوتے ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو یہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس میں موجود اجزاء کھانے کی اشتاحت کی روک تھام کرتے ہیں اور بے وقت مو چلانے کی عادت کو کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے خانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگھاڑے کا سبوف خانسی سے ریلیف کے لیے موثر ثابت ہوتا ہے سنگھاڑے کو پیس کر سبوف بنا لیں اور پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کریں یہ خانسی سے فوری نجات دینے والا ٹونک ثابت ہوگا خون کی صفائی سنگھاڑے کا استعمال جسمانی ورم دور کرنے کے ساتھ خون کو بھی صاف کرتا ہے جس سے جلد بھی چمکنے لگتی ہے اس کے ساتھ یہ جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے تھائی راٹ کا معمول تھائی راٹ گردن میں سانس کی نالی کے قریب نالی کے غدود کو مناسب طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے جسم کو تھنڈا کرنے نمو میں لواب دہن کو بڑھاتا ہے اور پیاس بجھانے کا کام بھی کرتا ہے نشہ اور خمار کو سنگھاڑا درست کرتا ہے جریان کے علاج میں سنگھاڑے کا استعمال مفید ہوتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں کھانے کی صورت میں کولنج یا درد شکم کی شکایت ہو جاتی ہے ہلکی کی کھشکی کو دور کرتا ہے امراض قلب میں سنگھاڑے کا استعمال مفید ہوتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے گردہ اور مسانہ کی پتری کو توڑتا ہے سفرافی بخار میں چھ ماشا سفور سنگھاڑا ہمرا پانی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے تبدک سلکو رکنے اور بیماری کی صورت میں سنگھاڑا کھانا مفید ہوتا ہے کھونی پہ چھسانے کی صورت میں سنگھاڑے کا استعمال بہت مفید ہے اگر تازہ میں نہ ملے تو خشک سنگھاڑا ایک طولہ رگڑ کر صبح دوپہر اور شام ہمرا پانی لینے سے فوراں فائدہ ہوتا ہے اسے دہی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے سنگھاڑے کے حوالے سے چند احتیاط ان تمام طرف فوائد کے برعکس کچھ احتیاطی طبی تدبیر کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انسار کسی مرد فرد کے نظام حازمہ پر ہوتا ہے ایک صحت مند شخص دس سے پندرہ گرام سنگھاڑے روزانہ کھا سکتا ہے مگر اس سے زیادہ گیس پیدا ہونے یا میدے میں درد کا باعث بن سکتا ہے وہ لوگ جو قبض کے اشکار ہوں انہیں اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ایسی لوگوں کو سنگھاڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے زیابی تس کے مریض اس کی معدر مقدار استعمال کریں کیونکہ تازہ پھل میں نشاشتہ اور کاربو ہٹرائٹس کافی زیادہ ہوتا ہے سنگھاڑے کو خریدتے ہوئے خیار رکھیں کہ وہ مضبوط ڈھیلا اور چھوڑیوں والا وغیرہ والا نہ ہو اور کہیں سے نرم نہ پڑ چکا ہو ورنہ جب آپ چلکہ اتاریں گے تو آپ کو نرم گدے والا ملے گا ایسے سنگھاڑوں کو نہ کہیں جو دیکھنے میں نکارہ لگ رہا ہوں اس کا ذائقہ خراب ہو تو یہ اس کی کچھ انفارمیشن سی امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیدی اجازت پھر ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ